ایک دن ایک قدیم گاؤں کے ایک بڑے مکان میں ایک خاندان رہتا تھا اس خاندان کے بزرگ دادا جان ہمیشہ ایک پرانی کتاب کو بڑی حفاظت سے رکھتے تھے ان کے انتقال کے بعد ان کی پوتی زینب کو وہ کتاب وراثت میں ملی کتاب کے پہلے صفحے پر ایک پرسرار پہیلی لکھی ہوئی تھی خندرات میں چھپا خزانہ رات کی تاریکی میں ہوتا ہے روشن جو پائے گا وہ ہو جائے گا مالا مال پڑھ لے نشانی حل کر لے سوال زینب اس پہیلی کو پڑھ کر حیران ہو گئی وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ اس میں چھپے خزانے کی کنجی تھی زینب نے اپنے دوست علی کے ساتھ اس پہیلی کو حل کرنے کا فیصلہ کیا وہ دونوں گاؤں کے پرانے کندرات کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں انہوں نے کئی مشکل حالات کا سامنا کیا رات ہو چکی تھی اور وہ دونوں تھپ چکے تھے اچانک انہیں ایک چھوٹا تھا چراغ نظر آیا جو دور سے جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا چراغ کے پاس پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک قدیم دروازہ تھا جو کہ صدیوں سے بند تھا دروازے پر ایک پرسرار نشان بنا ہوا تھا جسے دیکھ کر زینب کو پہیلی کے الفاظ یاد آ گئے رات کی تاریکی میں ہوتا ہے روشن وہ نشان بلکل ویسا ہی تھا جیسا کہ کتاب میں تھا زینب نے نشان کو اور سے دیکھا اور اچانک اسے کتاب کا دوسرا صفحہ یاد آ گیا جس میں لکھا تھا چراغ کی روشنی میں دروازہ کھلتا ہے علی نے چراغ کی روشنی کو دروازے پر ڈالا اور دروازہ خود بخود کھل گیا دروازہ کھلتے ہی زینب اور علی نے ایک لمبی سرنگ میں قدم رکھا سرنگ کے اندر بہت سے جال تھے اور ان جالوں کو عبور کرنا ان کے لئے مشکل ثابت ہوا لیکن زینب کی ذہانت اور علی کی بادری کی وجہ سے وہ دونوں جالوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے سرنگ کے اختتام پر ایک بڑا ہال تھا جس کے بیچ میں ایک سنہری صندوق رکھا ہوا تھا صندوق پر ایک آخری پہلے لکھی ہوئی تھی دل کے سچے دماغ کے روشن جو حل کرے یہ آخری سوال پائے گا خزانہ ہو جائے گا مالا مال زینب نے علی کی طرف دیکھا اور کہا دل کے سچے اور دماغ کے روشن یعنی ہمیں اپنی نیت کو صاف رکھنا ہوگا اور اپنی اکل کا استعمال کرنا ہوگا علی نے ہاں میں سر ہلایا اور انہوں نے صندوق کو کھول دیا صندوق کے اندر بے شمار سونے کے سکے ہیرے اور جواہرات بھرے ہوئے تھے حضانہ حاصل کرتے ہی اچانک ایک بیانک جڑے نمودار ہوئی اس کے بال بکرے ہوئے تھے آنکیں سرخ و ناخن لمبے تھے چڑیل نے چکھ کر کہا یہ خزانہ میری حفاظت میں ہے جو بھی اسے چھوے گا وہ میرے قبضے میں ہوگا زینب اور علی خوف سے کام پھٹھے چڑیل نے اپنی جادوی طاقت سے انہیں باندھ دیا اور وہ دونوں چڑیل کے خوف سے بے ہوش ہو گئے جب زینب اور علی بے ہوش ہو گئے تو چڑیل نے اپنی جادوی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کے جسموں میں داخل ہو گئی اگلی صبح جب زینب اور علی کو ہوش آیا تو وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے وہ دونوں اٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے گھر پہنچ کر ان کے گھر والوں نے نوٹس کیا کہ دونوں کچھ عجیب سا بتاؤ کر رہے ہیں زینب اور علی کی آنکھیں سرخ لال ہو گئی تھی اور چھہروں پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی دونوں کے گھر والے پریشان ہو گئے کہ ان کے بچوں کو آخر ہوا کیا ہے انہوں نے ہر طرح کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی پہلے تو وہ گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گئے پھر مختلف پیر فقیروں اور تانترکوں کے پاس بھی گئے مگر کسی کے پاس بھی اس مسئلے کا حل نہیں تھا آخر کار ایک بزرگ پیر بابا نے ان کی مدد کی حامی بھری اور کہا جو بھی چیز تم اس چڑیل کے پاس سے لے کر آئے ہو اسے واپس اسی جگہ پر چھوڑ دو تب ہی وہ تمہیں چھوڑے گی یہ سنتے ہی سب کو خوف محسوس ہوا کہ اب خزانہ واپس لے کر وہاں کون جائے گا سب ہی ڈر رہے تھے یہ چڑیل کا سامنا کیسے کریں گے آخر کار زینب کے والد نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور کہا میں جاؤں گا انہوں نے خزانہ اٹھایا اور دوبارہ اسی کھنڈرات کی طرف روانہ ہو گئے زینب کے والد کھنڈرات میں پہنچے اور چڑیل کے سامنے خزانہ رکھتے ہوئے کہا یہ خزانہ واپس لے لو اور میرے بچوں کو آزاد کر دو چڑیل نے خزانے کو دیکھا اور پھر زینب اور علی کی ضرف دیکھا اس نے ایک خوفناک کہکہ لگایا اور کہا تم نے اپنی لالچ کی قیمت چکائی لیکن تمہاری سچائی نے تمہیں آزاد کر دیا یہ کہہ کر چڑیل غائب ہو گئی اور زینب اور علی آزاد ہو گئے اس واقعے نے سب کو یہ سبق دیا کہ زندگی میں اگر کچھ آسانی سے مل جائے تو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے لالچ بری پلا ہے اور ہمیشہ سچائی اور امانداری سے کام لینا چاہئے زینب اور علی نے یہ بات دل سے سمجھ لی اور آئندہ کبھی بھی لالچ نہ کرنے کا عہد کیا اس طرح گاؤں میں امن و فکون واپس آ گیا اور سب نے خوشی خوشی زندگی بسر کی